اسلام علیکم ہلو گائز کیسے ہیں آپ صاحب میں ہوں نگینہ سادیک آپ کو نگینہ کیچن سیکرٹ میں ویلکم کہتی ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں گرین چنے کی روٹی جی گرین چنے کی روٹی آج میں آپ کو رسپی سکھاؤں گی اس کی لیے ہمیں یہ چیزیں چاہیے سبز میرچی ہے ریڈ میرچی زیرہ ہے گرین چنے لینے اور باقی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی اور اس کے لیے میں پدینہ بھی چاہیے جی پدینہ چاہیے اور پدینے کے لیے ہم جائیں گے گارڈن میں تازہ پدینہ توڑیں گے وہاں سے میرے گارڈن میں تازہ پدینہ میں نے لگایا ہوئے تو وہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہوئے اسی کو دیکھ کے مجھے آج یہ خیال آیا کہ میں آئے ہیں آج یہ سیزن ہے گرین چنوں کا تو میں نے کہا میں آپ کو گرین چنوں کی روٹی بتاتی جاؤں گی یہ میرا جاؤں گاڈن ہے پیارہ سا دیکھیں فلاور کبھنے پیارے ہیں موسیقا موسیقی ماشاءاللہ بسم اللہ میں آپ کو بتاؤں گی دینہ لگانے کا طریقہ یہاں بھی اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں جگہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ گملے میں بھی گروت کچھے ہیں یہ دیکھیں پتینہ جو ہم آپ کو کٹ کے لائے ہیں ماشاءاللہ عبل گئیے گا اپنے گھر میں چھتے سے گملے میں بھی ہو جاتا ہے کوئی رفو باتی بھی ہو اس میں تھوڑی سی مٹلی ڈال کر اس میں بھی لگ جاتا ہے میں آپ کو لگانا سکھاؤں گا فرینڈز اس میں یہ پراہت میں میں نے چار پیالی گندم کا اٹھا جو ڈالیا ہے یہ والی پیالی تھی اور یہ ہی ڈیر پیالی ڈالیا ہے یہ دیکھیں بیسن ہے اور یہ سبز دھنیا اور یہ سبز پیاز ایک ایک پیالی اور یہ گرین چنے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرین چنے کی روٹی ہم نے بنانی ہے یہ بیس میں ڈال دیا ہے سبز مرچ کٹی ہوئی سبز پدینہ جو میں نے آپ کو نے گارڈن کا دکھایا تھا یہ کٹا سبز پدینہ رڈ چلی ایک چمچ دو تین چار اور یہ پانچ چمچ سکا واپی سا دنیا ایک چمچ زیدہ ایک چمچ یہ دو ہوگے اور یہ نمہ کس بزائی کا میں یہاں دھائی چمچ دار دیں گرم سلا پیساوہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی میں نے خود پیسا ہے یہ گرم سلا گھر کا پیساوہ جو اتا ہے اس میں پیاری سا کٹی ہوا دی ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس پراؤں میں یہ دو چمچ ہو گیا ہے اور اب اس میں جائے گی کٹی لال مرچ کا ایک چمچ آپ لوگوں نے جتنا آپ کو چاہیے یعنی اگر دو بندے ہیں تو آپ ایک پیالی لیجئے گا اس کے مطابق پھر آپ لوگ اتنی اتنی چیزیں ڈال لیجئے گا ہے یہ ہم گھر کے چھے فرد ہے اس لئے میں نے یہ اٹھا زیدہ گوند ہے میں نے اپنے اس کے مطابق سارے چیزیں ڈال لیجئے ہیں آپ لوگوں کا اگر آپ کم لوگ ہیں تو ایک پیالی جو ہے نا آپ پہلے تو ایک پیالی میں ہی سارات اپنا کیجئے گا تجربہ تاکہ آپ لوگوں کو پھر مزیدار لگیں گی مشاہ اللہ یہ بڑی ہی مزیدار رسپی بنتی ہے بڑی پیاری دیکھنے بھی بھی لگتی ہے کھانے میں بھی خوش ذائقہ ہے اور ٹیک ہی تو اب ہم یہ اس اٹھے کو گوندیں گے مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے فرینز اٹھا گوندا گیا ہے یہ دیکھیں کتنا پیاری شکل لگ رہی ہے ماشاء اللہ اتنی ہی مزے کی روٹییں بنیں گی اور ایک بات آپ دھیان سے سنیں اٹھے کو گوندریں کے لیے بہت کم پانی لگتا ہے کیونکہ ہر چیز گلی ہوتی ہے جیسے کہ گرین چنین تھے وہ ہم نے پیس لیے تھے وہ گریلر میں نہ پیس ہیے گا گریلر میں بہت بھری ہو جائیں گے یہ ہمیں ذرا اس سے زیادہ موٹے چاہیے ہیں بہت زیادہ موٹے نہیں مگر بھری کرنے ہیں جیسے دادڑ ہوتے ہیں اس سے زیادہ بھری کرنے ہیں تو یہ آپ کسی جیسے وہ ہے کوئی نہ کوئی چیز جس میں آپ ادھرا کلیسنوں پیستے ہیں اس میں آپ اس کو بھی پیس لیجئے گا دھنیا بھی گلہ تھا پدینہ بھی گلہ تھا ہر چیز جب دھولیتے ہیں تو وہ گلی ہو جاتی ہے اسی لیے اس کو بہت کم پانی ڈال کے گن دیئے گا ورنہ بہت پتلا ہو جاتا ہے اور اس کو سخت رکھنا ہے یہ دیکھیں ٹائٹ ہے زیادہ نرم نہیں کرنا ورنہ روٹی نہیں چاہی طریقے سے پکے گی ہمیں گلا موسیقی